بھوپال ریلوے پرابندھن کی گلتی اجاگر اوور بریج کا حصہ گرہ بھر بھرا کر شکایت کے باوجود نہیں دیا دھیان کس نے خطرے میں ڈالی یادریوں کی جان بھوپال ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم دو اور تین کا ریمپ اچانک سے ڈھائ گیا اس میں آٹھ لوگ زخمی ہوئے حادثہ صبح قریب سبا نو بجے ہوا اس وقت تیروپتی نجام الدین ایکسپریس کھڑی ہوئی تھی فوٹ اوور بریج کے نیچے کچھ اسٹال بھی لگے ہوئے تھے اس حادثے میں بھوپال کے ہی جہانگیر آباد نواسی ایک ہی پریوار کے پانچ لوگ زخمی ہو گئے یہ سب ہی لوگ حیدرباد سے لوٹے تھے الگ الگ پوچ میں ہونے کی وجہ سے یہ سب ہی پہلے ایک اٹھا ہوئے اس کے بعد جیسے ہی ریمپ پر چڑھے تب ہی اس کا ایک حصہ گر گیا اس میں مریم سمیت کچھ اور لوگ دب گئے اس کے بعد چیخ پکار مچ گئی سب ہی ملبے میں دبین لوگوں کو باہر نکالنے لگے کنٹین سنچالک رمیش کی بانے تو اس نے سٹیشن ماسٹر کو ریمپ اور بریج کے کمزور ہونے اور اس کا ہک نکل جانے کی جانکاری دی تھی لیکن ریلوے نے شکایت کو انسنا کر دیا حالانکہ ریلوے اس دعوے کو نکال رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ شکایت ملتی تو کارروائی ہوتی اس پورے گھٹنا کرم کو ریلوے دھکاری چھوٹی سی گھٹنا بتاتے رہے بعد میں کیبل اتنا کہا گیا کہ معاملے کی جانچ ہوگی اور دوشیوں پر کارروائی کی جائے گی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو اس حادثے پر سیاست بھی شروع ہو گئی ایم پی کے جن سمپرک منتری پی سی شرما نے گھٹنا کے لیے موڈی سرکار کو ذمہ دار چھہراتے ہوئے کارروائی کی مانگ کی ریلوے نے معافضہ دینے کا آشواسن دیا تب ہی ایم پی سرکار نے بھی گمھر گھائلوں کو پچاس ہزار اور معاملی ریوک سے زخمی لوگوں کو دس ہزار کی مدد دینے کا اعلان کیا جسی طور پر یہ ایک دکھت گھٹنا ہے کہ ریلوے پریٹ فارم پر بھیج گرے گا جس پر لوگ سبے شام نہ نکلتے ہیں دو بھاگ پرنا ہے اس کی پوری جانچ ہونا چاہیے اور میں سنگتا ہوں ریلوے بھاگ بھی اس کی جانچ کر آئے اور یہ بات بھاپال کلیکٹر اور کمیشنر سے بات کریں گے یہ پرساشنک طور پر بھی اس کی جانچ ہو اور جتے لوگ بھی اس میں گھائل ہوئے ہیں ان سب کو پوری میڈیکل ہیلپ ملے یہ پرساشن پوری اس کی پہل کرے گا اور پہل کر رہا ہے نشطی طور پر یہاں ریلوے کے ڈیالم کو اور کیندری منطری کو بھی چھٹی لکھیں گے کہ اس طرح کے ہاتھ سے جو ہوتے ہیں اس پر روک لگنا چاہیے اور ان کا پورا پریکشن کر کے ان کو درست کیا جائے اور اس طرح کی گھٹنا کو رکیں اور ریلوے جو لوگ گھائل ہوئے ہیں ان کو معوضہ بھی دے موقع پر پہنچی ریل اے ڈی جی ارونہ موہن راو نے کہا کہ یہ ریمٹ 1992 میں بنا تھا زیادہ پرانا ہونے سے کمزور ہو گیا اس کی سرکشہ کے پروٹیکول کیا ہیں ہم اس کی جانکاری لے رہے ہیں گھٹنا کے بعد ریلوے اے جی ایم شوبھن چودھری بھی جبلپور سے بھوپال کے لیے روانہ ہوئے خیر جیسا کہ اب تک کے حادثوں میں ہوتا آیا ہے اس بار بھی ٹھوس کا روائی کی امید کم ہی ہے لیکن سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ منافع میں چلنے والی ریلوے کیا بھی یاتریوں کی سرکشہ سے کھلوار کر رہی ہے کمیشن کھوری اور بھشٹا چار سے ریلوے بھی اچھوٹا نہیں رہا ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا اوور بریج گرنے کی پچھلی گھٹناوں سے ریلوے نے کوئی سبق لیا تھا اگر ہاں تو پھر بھوپال جیسے بستطم سٹیشن پر ایسی گھٹنا کیسے ہو گئے بیور ریپورٹ پتری کا ٹی وی